ہر ایک شے میں جلک وہ اپنی رہوبیت کی دکھا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں مختلف صورتوں کے اندر موجود ہے سب سے تفصیل کے ساتھ سورہ البقرہ اس کے بعد سورہ حجر سورہ آراف سورہ سعاد اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ تہا اور اسی طرح آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ حابیل اور قابیل کا سورہ تلمائدہ کے اندر موجود ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو بیان کرتے ہیں سی مسلم کے اندر کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسانی شکل کے اندر پیدا فرمایا زمین کے چالیس مقامات سے مٹی کو حاصل کیا گیا اور پھر یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے انسانی شکل کے اندر پیدا فرمایا پھر حضرت ابو حریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے سر کی طرف سے اپنی روح ڈالی جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی تو آدم علیہ السلام نے چھینک لی اور الحمدللہ کہا اور اس کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں سعی بخاری میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں جاؤ فرشتوں کو سلام کرو جو وہ جواب دیں گے وہی تمہاری اولاد کا سلام ہوگا لہذا آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے السلام علیکم کہا اور فرشتوں نے جواب کے اندر وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہا اور یہی سلام آج تک دنیا کے اندر موجود ہے اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیئے مثلا پہاڑ، دریا، سمندر، ہیوانات، نباتات جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان ساری چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے اور نام سکھانے کے بعد یہ بات کئی جگہ پر قرآن میں موجود ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا یہاں پر ایک ابحام بھی دور کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس جو شیطان ہے یہ بھی فرشتہ تھا نہیں سورہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ قاہ میں بیان کیا ہے کہ جب فرشتوں کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو تو ان فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا اور ابلیس جنوں میں سے تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا وجہ کیا ہوئی اس کو نہ کرنے کی سجدہ وہ تقبر اور غرور تھا ابلیس بیان کرتا ہے وہاں پر کہ میں آدم سے افضل ہوں آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا تو لہٰذا میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں تو لہٰذا یہ غرور اور تقبر انسان کو اللہ کے حکم ماننے سے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس لیے ہمیں بھی آج غرور اور تقبر نہیں کرنا چاہئے سعی حدیث کے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں سعی مسلم کے اندر کہ غرور کس کو کہتے ہیں تقبر کس کو کہتے ہیں فرمایا غمت الناس جو لوگوں کی تظلیل کرتا ہو بطل الحق حق کا انکار کرتا ہو یہ غرور اور تقبر ہے لہٰذا یہاں پر ابلیس نے بھی تقبر کیا غرور کیا اور پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا اور یہ دن جمعہ کا دن تھا آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا جمعہ کے دن جنت میں داخل کیا گیا اور جمعہ کے دن ہی جنت سے نکالا گیا اور جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے نیچے اتار دیا لہذا آدم علیہ السلام جو تھے جنت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جنت میں رہیں آدم علیہ السلام بڑے اداس رہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بائیں پسلی سے اس کا بھی تفاصیر میں ذکر موجود ہے کہ اما ہوا کو پیدا کیا اور یہ دونوں میاں بیوی جنت کے اندر بڑے خوش اور خرم رہا کرتے تھے اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا اور باقی جہاں تمہارا دل چاہے جاؤ لیکن جو ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس نے اسی وقت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کیا اللہ سے محلت لی اے اللہ مجھے قیامت تک محلت دے دو مجھے موت نہ آئے میں اس آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا میں ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے اور حدیث جو موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا موجود ہے اس میں چھ سمتوں کا ذکر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو صبح شام اذکار میں ہمیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ محفظنا کہ اللہ مجھے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے محفوظ رکھ اپنی پناہ میں لے لے تو لہٰذا ابلیس نے آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو بار بار یہ کوشش کی اور اپنی کوشش میں وہ کامیاب ہو گیا آدم علیہ السلام امہ ہوا نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی وجہ سے ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتر گئے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا اور اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ زمین کے اوپر اتر جاؤ لہذا آدم علیہ السلام زمین کے اوپر آ گئے اور آنے کے بعد سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام نے خوراک کھائی جبرائیل علیہ السلام آئے گندم کے چند دانے لے کر آئے اور گندم کو بویا گیا پھر وہ گندم تیار ہوئی پھر اس کے سٹوں کو کاتا گیا اور پھر اس کے بعد آٹا بنا کر روٹی پکائی گئی اور یہ سارا طریقہ جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تو لہذا پھر آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا شروع ہوئی آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ جوڑا جوڑا پیدا ہوتی تھی یعنی ایک وقت میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے لڑکی اور لڑکا اور جو دوسرے وقت میں پیدا ہوتے تھے تو ان کی آپس میں شادی کر دی جاتی تو یہ سلسلہ اسی طرح چل نکلا اور اسی دوران ایک مسئلہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ نے سورة المائدہ آیت نمبر 28 سے 31 تک بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک حابیل اور ایک قابیل تھے اللہ نے ان کو قربانی کا حکم دیا لہذا انہوں نے قربانی دی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور اس طرح قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کے دل میں حسد اور ظلم اور بغض آ گیا اس وجہ سے اس نے قابیل کو قتل کر دیا اور قابیل نے جواب کے اندر کوئی بھی مضاحمت نہیں کی اور پھر یہ اللہ نے یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہ بھائی کی لاش کو بڑا پشمان بڑا شرمندہ اٹھائے پھر رہا تھا سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں تو ایک قوہ غراب آیا جس نے زمین کو قریدہ اس کے سامنے اس کو سمجھ آئی اس نے پھر اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیا اور یہ سلسلہ اسی طرح آج تک جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں اس میں کیونکہ قتل کا آغاز قابیل نے کیا تھا تو لہٰذا اس گناہ کے اندر وہ آج تک شریک ہے آدم علیہ السلام نے ایک ہزار سال زندگی پائی ایک ہزار سال زمین کے اوپر رہنے کے بعد پھر آدم علیہ السلام فوت ہو گئے اور جب وہ فوت ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور دوسرے بھی کوئی فرشتے آئے اور انہوں نے سلام پیش کیا اور اس وقت آپ کے بیٹے شیس شیس علیہ السلام موجود تھے جس سے فرشتوں نے بھی تازیت کی اور مفسرین لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کو جب وفات ہوئی تھی اس وقت ان کی اولاد در اولاد یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد پھر اس کی اولاد اس کی تعداد چار لاکھ تھی یعنی چار لاکھ تعداد تھی آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا اس دنیا سے تو ہمیں ان قصوں کو جو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں ان میں بہت بڑے بڑے سبق ہیں تو یہاں پر میں ایک ابحام کا اضالہ کرنا چاہتا ہوں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انی جائلن فی الارضی خلیفہ کہ میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا ہوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد ہے اللہ کا نائب نہیں اللہ فرماتے ہیں میں جان نشین بنانے والا ہوں یعنی وہ ایک دوسرے کے جان نشین ہوں گے باپ کے بعد بیٹا ان کی جگہ لے لے گا ایک خلیفہ کے بعد دوسرا خلیفہ اس کی جگہ لے لے گا ایک بادشاہت کے بعد دوسرا بادشاہت اس کی جگہ آ جائے گا تو اس کا مطلب تھا اللہ جو فرمارے انی جائلن فی الارضی خلیفہ کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں دوسری بات جو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو آدم علیہ السلام نے اس کی توبہ کی تھی تو اس توبہ کے الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام غلطی کے بعد بہت زیادہ پریشان تھے بہت زیادہ پریشان تھے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ قلمیں سکھائے اور وہ قلمیں کیا تھے ربنا ظلمنا انفوسانا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو یہ آدم علیہ السلام کی الفاظ تھے جو سورہ آراف آیت نمبر تیس میں موجود ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم ان قصوں سے سبق حاصل کرنے کی اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَقُولُ قُولِ حَازَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ ہر ایک شے میں جلک وہ اپنی رہوبیت کی دکھا رہا ہے